گرام پنچائت کارے میں سرپنٹ اور سچیب نے سال دو ہزار سوڑا سے اب تک چودہ وٹ اور ملبھوٹ رواشی کی بندر باٹ کر دی آٹی آئی کاریکردہ نے اس کا خلاصہ کیا ہے اور اسے پنچائت میں بناکاری یوزنا کے ہی کارے کیا جانا اور ودیعاپنوں کے فرضی بلو کا معاملہ سامنے آیا اس کی شکایت جن پر سی ای او سے کی گئی ہے تو وہیں جن پر سی ای او نے کہا ہے کہ پنچائت نے اپنے آدمی کو فائدہ پہنچ رانے کے ادیشوں سے کئی پر سی بلو کو لگایا اس کی جانچ کرائی جائی جی ایسے میں جن پر سی ای او نے سال دو ہزار سولہ سے اب تک جانچ کیا دیش جاری کر دیا ہے ڈونڈی بونیشور سنگھ راج سی ای او جن پر پنچائت ڈونڈی چندرلکھا پائیلا وردبان سر پنچ اور نکیشوری ساہو سچی برام پنچائت کارے یہ سب ہی لوگ ہیں سامل بتائے جاتے ہیں یہاں پہ ذمہ دار بول رہے ہیں کہ وفولی کر رہے ہیں کیا جانا چاہیے تھا لیکن ہو ایسا گیا ہے تو ذمہ دار پدوں پر بہتھے ہوئے لوگ اگر اس طرح کے وقت آبے دیں گے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی بھائیوہ ہے تو مول بھوت واشی کا جم کر یہاں پر اس کی بندر بانٹ کر دی گئی ہے اور ایک دو کی نہیں پتانی کتنوں کی ملی بھگت کے چلتے اس گھوٹالے کو انجام دیا گیا ہے آر ٹی آئی کے ذریعے اس پورے بھائی سچار کا کھلاسہ ہوا ہے